سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لائے جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جس شخصیت کے بارے میں جس شخصیت نے اتنا کام کیا ہے اپنے ملک کے لئے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی پتا لگے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرو گے اندفیت اف سکوز تو آپ کا بھی ایک دن آئے گا اور آپ کا عزید دن منائے جائے کیونکہ یہی سے اسی تلیو اور یہی سے سکو لائف سے ہی اگر ہم کچھ اجیر کرنا چاہتے ہیں تو اسی سکو لائف میں ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد زندگی ہمیں یہ موکے نہیں دیتی ہے زندگی ہمیں یہ اپورٹنیٹیز نہیں دیتی ہے یہ جو ہمیں اپورٹنیٹیز ملتی ہے تو وہ اسی سکو لائف یا کولیج لائف یا ایورٹی لائف پر ہی محدود ہوتی ہے کیونکہ پوری جو سلیکشن ہے فرام انڈر پورٹن انڈر سیونٹین انڈر نائنٹین سینئر جتے بھی نیشنلز ہوتے ہیں وہ اسی سکو لائف میں ہی ایک بچے کو اپورٹنیٹی بلتی ہے تو جس شخصیت کے بارے میں میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے میجر بیان چل یہ بات ہے نائنٹین ٹوٹی ایٹ سے لیکن نائنٹین ٹوٹی نائن تک جب ہندوستان میں آزادی بھی حاصل نہیں کی تھی جب ہم انڈر پورٹن شروع تھے تب بھی اس کے اپنا لوہا انٹرنیشنلی منوایا اور تب شاید ان کے پاس اتنی اپورٹنیٹی نہیں ہوتی جتنی آج ہے کیونکہ ایک آزاد ملک اور ایک غلام ملک میں بہت ہنٹر ہوتا ہے لیکن اس میں سکل تھے اس میں ویل تھا سب سے بری بات میں ویل تھا اور اس نے اپنا لوہا منوایا اور آج ہم تب ہی اس کو یاد کرتے ہیں نائنٹین ٹوٹی ایٹ سے لیکن نائنٹین ٹوٹی نائن تک جو انڈین ہاکی ہے اس کو ورڈ ایرر آف انڈین ہاکی کہا جاتا ہے کیونکہ نائنٹین ٹوٹی ایٹ سے لیکن نائنٹین ٹوٹی فور تک دنیا میں دنیا میں اگر کوئی بھی بڑا سپورٹ سیمیٹ ہے وہ ہے جیسے میں نے ٹوٹی اللہ کو بولا ہے کہ اولپک کی کتی احمیت ہے تو اس میں ہندوستان نے کنٹین ٹوٹی ساتھ بار نائنٹین ٹوٹی نائنٹ تک گورڈ میڈا نکالا خوابی میں تو اس کے ٹیم کے پلے تھے تو اس نے کتی گورڈ کیے ہیں اس نے فائر ہونڈر سیونٹی گورڈ دا گئے آپ کو نائنٹین ٹوٹی کلاب ان کے فیلڈ میں جا کے ان کو چکمہ دے کے اور ان کے گورڈ پوسٹ میں گورڈ دا گئے ہیں فائر ہونڈر سیونٹی گورڈ تو اس کی ہائیٹ وانڈر سیکسٹی نہیں یہ یاد رکھنا کبھی ہی آپ کو اوٹیٹیو آ سکتا ہے تبھی میں نے سوچا کہ میں آج آپ نیشنل سپورٹس دے لے آپ کو یہ باتیں بولوں اس کی جو ہائیٹ کی ہونڈر سیکسٹی نائن سٹی میٹر یا ہم کہہ سکتے ہیں فائر پیٹ سیونٹی سب سے بڑا جو چیز تھا جو ایک انسان میں بھی ہونا چاہے وہ بول کنٹرول تھا اور وہ ہر ایک انسان میں ہونا چاہے جتنا اس کے پاس کنٹرول ہوگا جتنا اس کے پاس دل پاہور ہوگا تو اتنا وہ زندگی میں آگے جا سکتا ہے تو اس نے سپورٹس ٹیلڈ میں ہندوستان کا نام بلند کیا ہے ہندوستان کا فرچم بلند کیا ہے اور ہم ہر سال 29 آگست 2022 ہر سال 29 آگست کو اس کا بھی مناتے ہیں اور اس لیے کے ساتھ میں آپ سے بلا جاتا ہوں ڈیک کیو ہی وی نائس